اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ویورز آج ہم اسرہ ٹاپ تھری میں جس پرندے کو لے کر آئے ہیں وہ ہے اوناگا ڈوری چکن اوناگا ڈوری چکن جپانی لمبی دم والا چکن ہے چکن کی ایک تاریخی جپانی نسل ہے جس کی خصوصیت غیر معمولی لمبی دم ہے اس کی افسیش سترمی صدی میں جنوبی جپان کے شیکو کو جزیرے پر کوچی پریفیکچر میں ہوئی تھی اور اسے انیس سو باون میں جپانی قومی قدرتی خزانہ قرار دیا گیا تھا یہ جرمن فینکس نسل کے ابو اجداد میں سے ایک ہے اوناگا ڈوری کو سترمی صدی میں صوبہ توسا میں پالا گیا یہ علاقہ جو اب کوچی پریفیکچر ہے ملک کے جنوب مشرقی حصے میں شیکو کو جزیرے پر ہے اسے صرف اسی حلاقے میں پالا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دیگر لمبی دم والی جپانی نسلوں سے ماخوز ہے دو ادار سات میں نسل کے تحفظ کی حصیت جیسا کہ ایف اے او کو اطلاع دی گئی تھی خطرے سے دو چار تھی اوناگا ڈوری کی بنیادی خصوصیت اس کی غیر معمولی لمبی دم ہے جو ایک اشاریہ پانچ یعنی ایک اشاریہ پانچ میٹر سے زیادہ ہے اور اسے بارہ میٹر تک جانا جاتا ہے دم تقریباً سولہ سے اٹھارہ پنکھوں پر مشتمل ہوتی ہے جو صحیح حالات میں کبھی نہیں گرتے اور تیزی سے بڑھتے ہیں ہر سال تقریباً زیرو اشاریہ ساتھ سے لے کر ایک اشاریہ تین میٹر تک بڑھتے ہیں جاپان میں رنگوں کی تین اقسام پچانی جاتی ہیں اوناگا ڈوری کی سیاہ چھاتی والی سفید نسل اور اسی طرح سیاہ چھاتی والی سرخ نسل اور اسی طرح سیاہ چھاتی والی سفید نسل جنیاتی متعلق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیاہ چھاتی والی سفید رنگ کی اصل قسم تھی اور یہ کہ دیگر کو دوسری نسلوں کے پرندوں کے ساتھ کراس بریڈنگ کے ذریعے تخلیق کیا گیا تھا ترم ویور اوناگا ڈوری چکن پاکستان میں سٹی لاہور کے اندر آپ کو آٹھ ہزار رپے کا مل سکتا ہے امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ